بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصداللہ خان ہوں تین چار امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایک تو مولانا فوض الرحمن صاحب کے دل پر اس وقت کیا بیٹ رہی ہے اور کیوں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی سٹرٹیجی کیا ہے پیپلز پارٹی عمنان خان کے حق میں اور تحریک انصاف کے حق میں کیوں کھڑی ہو گئی ہے شاید خاکان اباسی اور نون لکھ کے درمیان کیا چل رہا ہے کاشف اباسی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے کاشف اباسی کیا واقعی گھومنے پھرنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے اور اگر چلے گئے ہیں ملک سے باہر گھومنے کے لیے سانہ تاتیلات پر تو اپنی بیگم کو لے کر کیوں نہیں گئے کاشف اباسی صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو اس پر ذرا ان چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں کافی دن کے بعد مجھے خیال آیا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے ویسے بھی کسی نے کہا ہے کہ اس میں جھجک نہیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بلا جھجک کہہ دیا کریں تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بلا جھجک کہہ دیا کریں تو بہرحال یہ کہ آپ اگر سبسکرائب کر لیں تو اچھا ہوگا اچھا جناب ایسا ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ رہنماؤں سے عصد کیسر صاحب سے اور علی محمد خان سے ان سے ملاقات کیے کہنے کہ یہ ایک تازیتی ملاقات تھی لیکن بہرحال یہ صرف تازیتی ملاقات نہیں تھی ہمارے ہاں ایسی ملاقاتوں کے سیاسی مطالب ہوا کرتے ہیں مولانا فضل عمان صاحب ویسے بھی کچھ دنوں سے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جس میں وہ ایک طرح سے ایک سوفٹ ایک رویہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مولانا فضل عمان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھئے مولانا فضل عمان کے ساتھ نون لگ نے کیا ہے ہاتھ ان کے ساتھ کی ہے ذاتی نواز شریف صاحب نے یہ نہیں مولانا فضل عمان کو اس وقت اس بات کی فیل ہے کہ نواز شریف نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے اپنے طور پر کر لیا اپنے معاملہ ٹھیک کر لیے اپنے ڈیل سیدھی کر لی جو کچھ کے لیا اپنے لے لے لیا پیکش جیل نہیں کی اور ہمیں جھنڈی کر آ دی ہے مولانا فضل عمان صاحب اس پر شدید نالاں ہیں نواز شریف سے کل میں نے آپ کو خبر بھی دی کہ نواز شریف شاید ملنے کے لیے جانا بھی چاہتے ہیں مولانا فضل عمان سے نواز شریف جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جاتے یا نہیں جاتے مولانا فضل عمان کی ناراضی اپنی جگہ پر بلکل جائز ہے کہ بھئی جب آپ بات کر رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے بھی ڈیل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ مولانا کو آخر کس قسم کی ڈیل کے ضرورت ہے مولانا کے لیے کیا ہو سکتا تھا مولانا فضل عمان تو جو کچھ اکر دینا ہے تو وہ الیکشن نہیں دینا اثر وائز تو ان کے لیے فیلحال تو کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے دیے جانے کی لیکن شاید ان کی توقع یہ تھی کہ مولانا کے نواز شیف ان کو ساتھ رکھیں آن بورڈ رکھیں یا ایسا تاثر دیتے رہے ہیں کہ نواز شیف اور وہ ایک ساتھ ہیں یا ایسا تاثر دیتے رہے ہیں کہ مولانا فضل عمان اور وہ مل کر آگے چلیں گے ایسا تاثر نے ان لی نہیں دے رہی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب تنہا کھڑے ہیں سیاسی میدان میں اب ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جواب میں یہ تاثر دیں کہ وہ واقعی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہتے ہیں خاص طور پر نون لیگ کی مخالف سیاسی جماعت کے حوالے سے اور مولانا فضل عمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی شدید مخالفت کر کے اندازہ لگایا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ان کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے ان کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے مولانا فضل عمان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی اتنی شدید مخالفت کرنے کا الٹا نقصان ہوا ہے اب شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ بینک کا مز کم بحال کریں جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے اس کو بحال کریں اور عمران خان کی شدید مخالفت کر کے اسے وہ ناراض نہ کریں اور لوگوں کو اپنا مخالف نہ بنائیں تو مولانا فضل عمان صاحب ایک طرف دماغ شریف کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ جاتی کی ہے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے تو پھر میرے پاس جو آپشنز ہیں میں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھاؤں گا اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کر دوسری بات میرے خال میں یہ ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب سمجھتے ہیں کہ عوام کی شدید نفرت یا ناراضی ان کو جو مول لینا پڑی ہے اس سارے کھیل میں اس کو کم از کم وہ کچھ کم کر سکیں اور جس وجہ سے لوگ ان کے زیادہ مخالف ہوں ہیں اس وجہ کو کنٹرول کیا جائے اس لئے کم از کم انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی اس حد تک مخالفت کر کے الیکشن میں نہیں اتریں گے کم از کم تاکہ ان کا جو اپنا ووٹ بینک یا پچھلے الیکشن کا ووٹ بینک ہے کم از کم وہ تو ان کو ملے یہ ان کی سٹرٹیج دکھائی دیتی ہے لیکن اس سارے ان ملاقاتوں یا اس تاثر کے نتیجے میں کیا تحریک انصاف اور مولانا فضل عمان کے مل کر آگے بڑھنے اور مل کر الیکشن لڑنے کی بات میں کوئی صداقت ہے مجھے اس میں کوئی صداقت نہ دکھائی دیتی ہے نہ اس بات کا کوئی امکان دکھائی دیتا ہے کہ مولانا فضل عمان اور تحریک انصاف مل کر آگے چلے مجھے اس میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا اور کوئی صداقت دکھائی نہیں دیتی اس ساری صورتحال میں تو مولانا فضل عمان صاحب کی جو پریشانی ہے وہ آیاں ہے وہ نواز شریف صاحب سے ناراض ہیں کہ وہ اپنی گیم اکیلے اکیلے کر گئے ہیں لیکن ساتھ اساتھ وہ جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نظر نہیں آتا کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کر پائیں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ایسے الیکشن جس میں طریقہ انصاف نہیں ہوگی یا ایک شاہ سے جماعت کا راستہ بند کر کے جو الیکشن ہوگا اس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا یہ پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے دیکھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو عمران خان سے کوئی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے یا وہ عمران خان کے ہمدرد ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں all because of their political interest وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کو بالکل الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ نون لیگ اکیلے اتنی شیٹیں حاصل کر لے گی کہ وہ اکیلے الیکشن میں جیت کر اور حکومت بنا لے گی پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ اگر پنجاب میں کم از کم تحریک انصاف کی کچھ سیٹیں نکلیں چالیس پچاس سیٹیں تو نون لیگ تنہا حکومت نہیں بنا سکے گی اور نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی اور وہ سہارا پیپلز پارٹی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو سپیس ملے تحریک انصاف اپنی چالیس پچاس سیٹیں حاصل کرے اس کے بعد جو نمبر بنے گا وہ ایسا نمبر ہوگا جس میں نون لیگ کے پاس بھی کلیر میجورٹی نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی ٹھیک سیٹیں ہوں گی تو یہ دونوں مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے پیپلز پارٹی ان اپشنز کو چاہتی ہے ان اپشنز پر غور کر رہی ہے دوسرا پیپلز پارٹی کے پیش نظر یہ ہے کہ اگر پنجاب میں تحریک انصاف اچھی سیٹیں لے جاتی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ اور بروجستان میں کچھ اچھا پروفارم کر جاتی ہے تو ان کا خیال ہے کہ پھر ان کے پاس ایک اپشن یہ بھی آ جائے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکیں یا پیپلز پارٹی کو آفر کریں کہ دیکھیں جناب آپ کی حکومت تو بن نہیں پا رہی تو آئیے ہمارا ساتھ دیں ہم مل کر حکومت بناتے ہیں ہم مل کر کابینہ بناتے ہیں اور جس کی سیٹیں زیادہ وہ حضیر اعظم بنا لے اور باقی جو ہے وہ کابینٹ میں آ جائے پیپلز پارٹی ان دونوں اپشنز پر غور کر رہی ہے اور آپ اگر آپ غور کریں تو اس میں کومنیلٹی یہ ہے کہ دونوں اپشنز میں دونوں اپشنز اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکزیکیوٹ ہوں تو اس کے لیے تحریک انصاف کو پولیٹیکل مائلج دینا پڑے گی پولیٹیکل سپیس دینا پڑے گی الیکشن سپیس دینا پڑے گی الیکشن لڑنے دینا پڑے گا تب ہی پی ٹی آئی ایسی اتنی سیٹیں لے سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی یا ادھر کی ہو جائے یا ادھر کی ہو جائے تو پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر تحریک انصاف نہیں ہوگی تو نون لیگ پھر پنجاب میں جیسے بھی چاہے اس سیلیکشن کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی اس کے باوجود وہ اتنی سیٹیں ضرور نکال لے گی کہ اکیرے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے یا چھوٹی چھوٹی ایک دو جماعتوں تحریک اس تحقام میں پاکستان پارٹی اور مولان فضل عمان کو ملا کر آج بنانے کی پوزیشن میں آ جائے ایسا ہی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو یا تحریک انصاف کے ساتھ مل کے یا نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا موقع مل جائے تب ہی وہ چاہتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب تحریک انصاف کو الیکشنر لنے دی جائے گا اور وہ کچھ نون لیگ کی کچھ سیٹیں توڑنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے پنجاب میں دیکھیں شاید خاکان عباسی جو ہیں وہ ناراض ہیں آپ کو پتا ہے اور وہ ابھی جلسے میں بھی نہیں آئے تھے جو لاہور کا جلسہ ہوا تھا اس میں ساری لیڈرشپ تھی ایسر اقوال تھے سعاد رفیق تھے آس صادق تھے خاجہ آسف تھے سارے سینئر لوگ تھے لیکن شاید خاکان عباسی نہیں تھے اب شاید خاکان عباسی ایک بات تو سچ ثابت ہو گئی ہے یا ایک بات تو اس میں تو کوئی آر نہیں ہو گیا آپ کو ماننے کہ وہ دوسرے چودین انصار بن گئے ہیں پہلے چودین انصار ناراض ہو کے علیہدہ ہوئے تو یہ ابھی علیہدگی کا اعلان نہیں ہوا لیکن یہ دوسرے چودین انصار بن گئے ہیں اب شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں ان کی جو لندن میں ملاقات ہوئی تھے نواز شریف سے اب سورسز یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف سے لندن میں جو آخری ملاقات ان کی ہوئی تھی جس میں نواز شریف سے لوگوں نے پوچھا تا ریپورٹرز نے کہ جی شاید خاکان عباسی آرہے ہیں کہ آپ ان سے ملیں گے انہوں نے کہا اچھا میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آرہے ہیں لیکن شاید خاکان عباسی جب وہاں گئے تو انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں انہوں نے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو مشورہ دیا کہ نواز شریف صاحب جس طرح آپ جا رہے ہیں یا جس طرح آپ کو لائے جا رہا ہے اس سے آپ کی کریڈی بریٹی بالکل زیرو ہو جائے گی آپ اس وقت قوم کے بڑے ہیں تمام سیاستدانوں میں عمر میں بڑے ہیں آپ کا تجربہ سب سے زیادہ ہے آپ سے اور ملک کے حالات بڑے گمبیر ہیں آپ سے تقاضی یہ ہے لوگ کر رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا حل نکالیں گے آپ کریں یہ کہ آپ اس وقت ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ آ جائیں بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ تمام سیاستدانوں کو سیاستدان کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اور اس نعرے کے ساتھ آپ الیکشن میں اتریں شاید خاکار نباسی نے یہ بھی کہا کہ ایسے ایک تو آپ کی موجودہ سیاستدان میں بہتری باقی ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا کرنے سے تحریک انصاف کو سپیس دینے سے تحریک انصاف الیکشن لڑکے جیت بھی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشی بہران اتنے زیادہ ہیں کہ عمران خان حکومت تو بنا نہیں سکتا حکومت تو چلا نہیں سکتا پرفارمس تو کرنے سکتا تو الٹیمیٹلی پھر بات دون لیک کی طرف ہی آئے گی تو تھوڑا سا سبر کر لیں ہائی مورل گرانو کے ساتھ آئیں اور بہتر طریقے سے آئیں اس طرح جس طرح پا رہے ہیں اس طرح آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور الٹا تنقید بھی ہوگی اور الٹا پرفارمس بھی نہیں ہوگی تو یہ شاید خاکان عباسی صاحب نے نواز شیف کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نواز شیف نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان دوریاں اور بڑھ گئی ہیں اب نواز شیف اس بات پر تیار ہیں کہ ان کو جیسے تیسے کر کے حکومت چاہیے لیکن جیسے وہ حکومت لینا چاہتے ہیں اگر ان حالات میں واقعی وہ زبردستی حکومت لے لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ افرات افری ملک میں اور بڑھے گی بیچینی اور بڑھے گی مارکٹ اور خراب ہوگی اور اس کے نتیجے میں عوام میں غم و غصہ اور بڑھے گا حالات ٹھیک ہوں گے نہیں اور نواز شیف صاحب وہ دو سال حکومت کر کے پھر ان کو گھر جانا پڑ جائے گا تو ان حالات میں نواز شریف صاحب کو صحیح مشورہ دیا تھا شاید خاکان عباسی نے جس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا آج دیکھئے نواز شریف صاحب کی اپیلیں ماشاءاللہ بحال ہو گئی ہیں انہوں نے نیاب نے کہا جی ہمیں کوئی اتراز نہیں اپیلیں بحال ہونے میں حالانکہ میں نے آپ کو اکسپلین کیا تھا کہ نیاب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو عدالت نے خود فیصلہ کرنا ہے لیکن عدالت نے بندوق چلائی ہے نیاب کے گندے پر رکھ کے کہ جی نیاب نے کہہ دیا ہے کہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر ہم نے بھی کر دی ہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف نے عدالت کو سیٹسفائی کیا ہے کہ وہ اپیلیں ادار کرنے کے بعد کہاں غائب ہو گئے تھے وہ کہاں بھاگ گئے تھے کیوں چلے گئے تھے کیا اس پر سیٹسفائی کیا گیا ہے عدالت کو عدالت سیٹسفائی ہو گئی ہے ہو گئی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کیا ان کا عدالت نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری جوابات لیے ہیں اور کیا نیاب سے پوچھا جانا درست تھا بہرحال آج دیکھیں دو ایونٹس ہوئے ہیں ایک اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کر دی ہیں اپیلیں بحال کرنے کا مطلب ہے کہ سماعت ہوگی اور کہانی ختم بریعت ہو جائے گی یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا اس میں کوئی چونکا دینے والی ہے بات تو ہے نہیں ایک فکس میچ ہے اس فکس میچ کا نتیزہ یہی نکلنا تھا اس سے مختلف تو نہیں نکلے گا ہاں اگر نواز شریف کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں صرف عمران خان نے جو سائفر کا ٹرائل روکنے کی درخواست کر رکھی تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف مسترد کر دی گئی ہے کہ سائفر میں جو ٹرائل ہے اس کو روکا جائے اور سیٹن چیزیں پہلے پوری کی جائیں اور اس کے بعد یہ ٹرائل ہونا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کی درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ انصاف سے ٹرائل کورٹ انصاف سے فیصلہ کریں وہ بھئی انصاف سے ہی فیصلہ کرنا ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ٹرائل کورٹ سے کیا یہ بھی توقع ہے یعنی کیا اس کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ نہ کریں تو اس نے تو انصاف سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو یہ خیر عجیب سا ہدایت اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے کی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں ہیں دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں دکھائی دے رہی ہیں لہدہ لہدہ کہ ایک طرف انصاف کچھ اور ہے اور دوسری طرف انصاف کچھ اور ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے لوگوں کی بیچینی بڑھ رہی ہے پریشانی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کا سسٹم سے اعتماد اٹھ رہا ہے زور زبردستی صاحب کچھ بھی کرتے ہیں اسے فرق نہیں پڑتا آچھا کاشیف اباسی صاحب جو ہیں وہ ان کا پروگرام میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پرسوں انہوں نے اتنی امپورٹن ڈے پر کرکٹ پر پروگرام کر دیا کل انہوں نے پروگرام ہی نہیں کیا اور کل ان کا پروگرام ریپیٹ ہو گیا اور آج پتا چلا ہے کہ وہ چھٹی معمول کی ماریا میمن صاحبہ نے ان کا پروگرام کیا اور ماریا نے کہا کہ وہ معمول کی تاتیلات پر ہیں بھئی اگر معمول کی تاتیلات پر ہیں تو یہ اچانک کیسے ہو گئے کیونکہ اگر وہ کل سے تاتیلات پر گئے ہیں تو کل ان کا شو پھر کسی اور نے کیوں نہیں کیا کل ان کا شو ریپیٹ کیوں کیا گیا کرنٹ ایفیرز کا شو ریپیٹ تو نہیں ہوتا اور آج ان کا شو جو ہے وہ ماریا میمن نے کیا اور جتنی زیادہ وضاحت انہوں نے کی ہے اس سے وہ مجھے بشیر بدر کا شیر یاد آگیا کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے بس اتنی زیادہ صفائی نہ دے تو اب جتنی زیادہ صفائی دیں گے اتنی زیادہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے بارال میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ معمول کی تاتلات کا نہیں ہے یہ معمول کی تاتلات نہیں ہے اور جو ہے وہ اس وقت اے آر وائے دباؤ کا شکار ہے اور کاشف بواسی صاحب سرٹن جو پابندیاں ہیں ان کا کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں معلومات میرے پاس کچھ اور بھی ہیں لیکن فیلحال میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا تو اب دیکھئے آنے والے دنوں میں پاکستانی میڈیا کی شکل کیا ہوتی ہے یاز دیجے اللہ حافظ